نمسکار موسم اسٹیشن میں آپ کا سواگت ہے اس بلیٹن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیش کی الگ الگ علاقوں میں کس طریقے کا موسم دہے گا کہاں کہاں پر جبردست باری سونے کی سمبھاؤنا ہے لیکن اس سے پہلے سبھی درسکوں سے ہمارا نیویدن ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں آئیے شروع کرتے ہیں کیا ہے موسم کا حال سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیش کی الگ الگ علاقوں میں کس طریقے کا موسم ہے تو سب سے پہلے سیٹلائٹ میزری پر نظر ڈالتے ہیں یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سیٹلائٹ میزری میں کئی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب سے بڑی چیز جو یہاں نظر آ رہی ہے یہاں لائٹننگ چل رہی ہے ایک بڑے علاقے میں اور جبردست لائٹننگ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تمیلناڈو اور کیرل کے علاقوں میں جبردست لائٹننگ چل رہی ہے یعنی لائٹننگ ڈینسٹی بہت زیادہ ہے یہاں پر دیکھئے کہ وہ علاقہ جو کیرل اور تمیلناڈو کو آپس میں ہم کہہ سکتے ہیں بارڈر ہے جہاں پر ایک دوسری سے جڑا ہوا ہے کیرل اور تمیلناڈو وہاں ان علاقوں میں جبردست لائٹننگ ہے جبردستぜ آپ دیکھئے کس طریقے سے جودہ لائٹننگ چل رہی ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آندھر پردیس کے علاقے میں لائٹننگ کا سلسلہ ہے آندھر پردیس کا وہ علاقہ جو اڑیسہ سے لگا ہوا ہے ان علاقوں میں جوڑدار طریقے کی لائٹننگ دیکھی جارہی ہے اور اسی کے ساتھ بنگال کی بات کریں پسی بنگال کے بڑے علاقے میں جوڑدار لائٹننگ چل رہی ہے کئی جگہوں پر گھنے بادل ہیں اور دوسری طرف دیکھیں تو یہاں پر پوروی مدیپردیس کا وہ علاقہ ریوہ کٹنی ستنا ان علاقوں میں لائٹننگ چل رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تیلنگانہ کے علاقوں میں بھی جوڑدار لائٹننگ ہو رہی ہے دوسرا چھتر جہاں پر جوڑ ڈالنے کی ضرورت ہے وہ گجرات اور سوراشتھ کچھ کا علاقہ ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی لائٹننگ چل رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں راجستان کے علاقوں میں لائٹننگ ہے لیکن پنجاب، حریانہ، اتر پردیس کے ساتھ ساتھ بیہار کا ایک بڑا علاقہ اس سمیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر موسم صاف ہے اور یہ اسطحیق آنے والے دنوں میں بدلنے جا رہی ہے کس طریقے سے بدلنے جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے وہ جاننے کے لیے ہم آپ کو کلاود ایکٹیوٹی دکھاتے ہیں کہ اس سمیں اگر ہم کلاود ایکٹیوٹی کی بات کریں تو وہ کیا ہے کس طریقے کے کلاود ہیں اور کتنی اچائی تک بادل چھائے ہوئے چلیے ہم آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں کہ کیا اسطحیق ہے تو یہ جو میپ ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ کن کی علاقوں میں جبردست ایکٹیوٹی چل رہا ہے یعنی بادل گھنے ہیں اور جوردار طریقے کی ایکٹیوٹی ہے اس میپ میں تمام چیزیں ہیں جن پر نظر ڈالی جا سکتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دکھن بھارت کی اگر ہم بات کریں تو دکھن بھارت میں کیرل اور تمیلناڑو کے علاقوں میں اس سمیں ایکٹیوٹی چل رہی ہے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوڑیسا کی علاقے میں ایک جبردست ایکٹیوٹی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پوروی مدیپردیش کے علاقوں کے ساتھ ساتھ گجرات اور راجستان میں ایکٹیوٹی دیکھتی جا سکتی ہے بنگال کی اگر ہم بات کریں تو بنگال کے ایک بڑے علاقے میں اچھی خاصی ایکٹیوٹی چل رہی ہے اور یہ ایکٹیوٹی لگاتار بڑھتی رہے گی موسم بیبھاگ کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایکٹیوٹی اور جبردست ہو جائے گی کیونکہ ابھی کی اگر ہم بات کریں تو ابھی ایک کم دباؤ کا چھتر مدی بھارت کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اثر پڑ رہا ہے ساتھی ساتھ سائیکلونک سرکولیشن بننے کی بات بھی موسم بیبھاگ کر رہا ہے آنے والے دنوں میں بنگال کی کھاڑی میں سائیکلونک سرکولیشن بنے گا جس کی وجہ سے موسم ایک بار پھر سے جوڑدار طریقے سے بارش دے گا سائیکلونک سرکولیشن سے لوگ کنفیوج ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے سائیکلون بننے جا رہا ہے سائیکلونک سرکولیشن کا مطلب کتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ سائیکلون ہے سائیکلونک سرکولیشن کا مطلب ہوتا ہے سائیکلون کی طرح ہوایں گھوم رہی ہوتے ہیں یعنی اسی طریقے کا سرکولیشن ہوتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کم دباؤ چھتر سے تھوڑا نیچے کی بات کہی جاتی ہے کم دباؤ کا جو چھتر ہوتا ہے اس سے کم طاقت ہوتی ہے سائیکلونک سرکولیشن میں لہٰذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سے جو سوشل میڈیا پر جو چینلز ہیں وہ اس طریقے کا بھرم پھیلا رہے ہیں کہ سائیکلون آنے جا رہا ہے ایسا کٹا ہی نہیں ہے چلیے آپ کو ہم یہاں پر دکھاتے ہیں کیا اسططی ہے نیومیریکل مارڈل پرڈکشن میں اب سے چوبیس گھنٹے بات کیا اسططی رہے گی تو یہاں دو سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سسٹم یہاں پر یہ کم دباؤ کا چھتر ہے اور یہاں کی اگر ہم بات کریں تو یہ سائیکلونک سرکولیشن ہے دیکھیں کس طریقے سے سائیکلونک سرکولیشن مطلب ہے ہواوں کو یہ گھوما رہا ہے تو یہاں سے بنگال کی کھاڑی سے جو نم ہوایں ہیں وہ گھوم کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنگال کے ساتھ ساتھ جھارکھنڈ اور بیہار کے علاقوں میں پہنچ رہی ہیں اڑیشا کے علاقوں میں پہنچ رہی ہیں اور چھتیز گھڑ کے علاقوں میں پہنچ رہی ہیں اس کا مطلب ان علاقوں میں اچھی بارش دیکھی جائے گی اور اسی کے ساتھ پوروتر بھارت میں بھی بارش واپسی کرے گی اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ کم دباؤ کا چھتر لمبے سمیں سے بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر جو راجستان ہے راجستان کا پوریوی علاقہ وہاں پر کئی جگہوں پر بھاری بارش رہے گی ساتھی ساتھ یہاں پر اگر ہم گجرات کی بات کریں تو گجرات کا وہ علاقہ جو راجستان سے لگا ہوا ہے اس علاقے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس علاقے میں بھی رہ رہ کر بارش رہے گی ساتھی ساتھ ہمالائی چھتر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جمہوں کسمیر ہمچل اور اتراکھنڈ میں ہلکی بارش کی سمبھاؤنا ہے موسم بیبھا کا ایسا کہنا ہے ساتھی ساتھ یہاں ممبئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ممبئی کے ساتھ ساتھ کونکن گوہ کے علاقوں میں بھی تھوڑا بارس واپسی کرے گی اور اسی کے ساتھ کیرل میں اگر ہم دیکھیں تو کیرل اور تمیناڈو کا وہ علاقہ جو آپس میں ہم کہہ سکتے ہیں جس کا وارڈر سیر ہوتا ہے دونوں راجیوں کا ان علاقوں میں بھاری بارس کی سمبھاؤنا ہے تو یہ چوبیس گھنٹے کی بات ہے اگر ہم اس کی بات کی بات کریں چلیے اب ہم اکیس تاریخ کی بات کر لیتے ہیں کس تاریخ کو دیکھیں یہ جو کم دباؤ کا جو سرکلیشن تھا وہ کم دباؤ کے چھتر میں تبدیل ہونے کے لیے آگے بڑھ جائے گا یہاں دیکھیں کس طریقے سے ایک بڑے علاقے میں یہ بارس دے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو جھارکھنڈ کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں چھتیز گڑ یعنی اتری حصہ چھتیز گڑ کا وہاں پر کئی جگہوں پر مدھیم درجے سے لے کر بھاری بارس رہے گی اور اسی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیہار کا علاقہ یعنی بیہار کا وہ علاقہ جو اتر پردیس سے لگا ہوا یعنی اتری بیہار کا علاقہ وہاں پر کئی جگہوں پر بھاری بارس رہے گی اور پوری اتر پردیس میں بھی بارس تیجی سے بڑھے گی یعنی بارس میں اضافہ ہوگا اور یہاں پر ایک اور چیز آپ خاص دیکھ رہے ہوگے جو ہمالین فوٹیل ہیں یعنی ترائی کا جو علاقہ ہے ان علاقوں میں یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے کئی جگہوں پر بھاری بارس کا سمبھاؤنا یہ موڈل دکھا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجستان کا علاقہ خاص طور پر دکشنی اور پوروی راجستان کا جو علاقہ ہے اس علاقے کی اگر ہم بات کریں تو کئی جگہوں پر بھاری بارس رہے گی یعنی کوٹا سمبھاؤ گودہ پور کا علاقہ ان ساری جگہوں پر اچھی بارس رہے گی ساتھی ساتھ گجرات کی اگر ہم بات کریں تو احمد آباد اور آسپاس کا علاقہ ان علاقوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کئی جگہوں پر مدھیم سے لے کر بھاری بارس رہے گی اور اسی کے ساتھ ممبئی اور آسپاس کے علاقوں میں بھی بارس رہے گی یعنی ویشٹرن بھارٹ پر بارس میں بڑھتری ہوگی ساتھی ساتھ یہاں پر مہاراشتھ کے علاقوں میں مدھر پردیش کے علاقے میں بھی بڑھتری دیکھی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں باعث تاریخ کی باعث تاریخ کو دیکھیں کس طریقے سے موسم الگ رنگ لے رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ دونوں چھتر آپس میں مرج کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو مل رہے ہیں یہاں پر جو ایک پورا کم دباؤ کا چھتر پہلے بند رہا تھا وہ دوسرے والے کم دباؤ چھتر کے ساتھ مرج کر رہا ہے آپس میں ہوایں مل رہی ہیں تو کل ملا کر ایک دوسرے کو یہ ابھی کمجور کر رہے ہیں لیکن آنے والے کچھ گھنٹوں میں یعنی 24 گھنٹے بعد یہ اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے باعث بڑھ رہی ہے باعث کین علاقوں میں بڑھ رہی ہے باعث بڑھ رہی ہے گجرات کے علاقے میں گجرات اور دکشنی گجرات خاص طور پر دکشنی گجرات کے جو علاقے وہاں دیکھیں کس طریقے سے کئی جگہوں پر بھاری باریس رہے گی یعنی گجرات کے علاقے میں باریس یقا یک بڑھے گی باعث تاریک کو جبردست باریس ہونی ہے ساتھی ساتھ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں پوروی راجستان کے ساتھ ساتھ پسیمی راجستان کے علاقوں میں بھی کئی جگہوں پر باریس دیکھی جائے گی اور ایک یہاں پر بیشٹرن ڈیشٹربنس ہے جس کا اثر ہوگا پنجاب ہریانہ کے ساتھ ساتھ پسیمی اتر پردیش کے ایک بڑے علاقے میں رہ رہ کر باریس ہوگی ہلکی سے مدھیم درجے کی باریس ساتھی ساتھ پوروی اتر پردیش کے علاقوں میں بھی باریس بڑھے گی ہمالین فوٹ ہل میں لگاتار باریس کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کا اثر یہ ہوگا یہاں پر جھارکھنڈ کے ساتھ ساتھ تیزگر اور مہراشر کے ایک بڑے علاقے میں باریس اچھی خاصی طریقے سے واپسی کرے گی ممبئی کے علاقوں میں بھاری باریس کی سمبھاونا باعث تاریخ کو دکھ رہی ہے مطلب سورت ولسال سے لے کر ممبئی اور گوہ تک کے علاقوں میں بھاری باریس کی سمبھاونا یہاں پر دکھ رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں میگھالے اور اسم کے علاقوں میں بھی باریس کافی تیجی سے بڑھتری کرے گی اور میگھالے میں کئی جگہوں پر بھاری باریس دیکھی جائے گی چلیے اب ہم تیز تاریخ کی بات کر لیتے ہیں تیز تاریخ کی بات کریں گے تو تیز تاریخ کو آپ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر جو کم دباؤ کا چھتر یعنی دونوں چھتر مرج کر چکے ہیں اور اس کے بعد ایک الگ سسٹم بند رہا ہے اور اس کا اثر یہ ہوگا سوراشتر کے علاقے میں بھاری باریس ہوگی سوراشتر کے علاقے میں یہاں پر تیز تاریخ کو بھاری باریس کی سمبھاؤنا ہے ساتھی ساتھ اگر ہم دکشن گجرات میں دیکھیں تو مدھیم سے لے کر بھاری باریس کی سمبھاؤنا ممبئی اور آسپاس کے علاقے میں رہ رہ کر باریس کا سلسلہ جاری رہے گا ممبئی رتناگری اور گوہ کے علاقے میں جوڑدار باریس دیکھی جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اترپسیم بھارت کے علاقوں میں تیج پرویہ ہوائیں چلیں گے دلی اور آسپاس کے علاقوں میں باریس رہے گی ساتھی ساتھ پنجاب، حریانہ اور راجستان کے ایک بڑے علاقے میں جائپور اور آسپاس کے علاقوں میں بھی باریس رہے گی ساتھی ساتھ یہاں پر اگر ہم بات کریں بھیلوارا اور اسی کے ساتھ جودپور اور جسلمہر کے علاقوں میں بھی باریس دیکھی جائے گی اور اسی کے ساتھ اگر ہم مدھے پردیس کی بات کریں تو مدھے پردیس کے بڑے علاقے میں رہ رہ کر بارس کا سلسلہ رہے گا اتر پردیس کے کئی علاقوں میں ہلکی سے لے کر مدھیم درجے کی بارس رہے گی بیہار کے علاقوں میں بھی بارس کا سلسلہ جاری رہے گا اگر ہم پورو اتر بھارت کی بات کریں تو خاص طور پر میگھالے کے علاقوں میں بھاری بارس کی سمبہانہ ہے آسم کے کئی علاقوں میں جوڑدار بارس دیکھی جائے گی چلیے چوبیس تاریخ کی بات کر لیتے ہیں چوبیس تاریخ کو جو اسططی ہے دیکھیں کس طریقے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے مانسون کہیں پیچھے واپس جانے کو تیار ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں ایک ویشٹرن ڈسٹربینس کی وجہ سے ایک بڑے علاقے میں اثر دکھ رہا ہے اور ویشٹرن ڈسٹربینس کا اثر پاکستان میں سب سے زیادہ دکھے گا پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں مانسون کے ساتھ ویشٹرن ڈسٹربینس کا انٹریکشن ہے ج اس کی وجہ سے پاکستان کے ایک بڑے علاقے میں اچھی بارش دیکھی جائے گی اور یہاں پر اگر ہم سوراشتھ کی بات کریں سوراشتھ کے ایک بڑے بھو بھاگ پر یعنی پورے پورے سوراشتھ میں بھاری سے بہت بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا چوبیس تاریخ کو ہے اور اس کا اثر ممبئی اور آس پاس کے علاقوں میں بھی رہے گا ممبئی اور ہم کہہ سکتے ہیں رتنگری گوہ کے علاقوں میں بھاری بارش کی سمبھاؤنا رہے گی اور اتر پردیس میں کئی ج ساتھ یہاں بنارس کا علاقہ ہے ان ساری جگہوں پر کئی جگہوں پر مدیم سے لے کر بھاری بارش رہے گی ساتھی ساتھ ہمالین فٹیل کی بات کریں ہماشل اور اتراخن میں تو وہاں پر بھی رہ رہے کر بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اور پوروی راجستھان کے ساتھ ساتھ مدیپردیس کی علاقوں میں بارش کا سلسلہ بنا رہے گا چلیے اب ہم چلتے ہیں پچیس تاریخ کو پچیس تاریخ کی اس طریقے کی ہے یہاں پر کم دباؤ کا چھتر راجستھان کے اوپر رہے گا اور جس کا اثر پورے کے پورے گجرات میں بارش کا سلسلہ رہے گا اور ساتھی ساتھ آدھار راجستھان خاص طور پر جو پوروی راجستھان ہے وہاں پر جھوڑدار بارش کا دور جاری رہے گا اور اسی کے ساتھ پچیمی مدھر پردیس کے علاقوں میں بھی رہ رہ کر بارش ہوگی اور پورتر بھارت میں مدھم سے لے کر ہلکی بارش کی سمبھاؤنا ہے ساتھ ساتھ اتراکھنڈ کی بات کریں تو اتراکھنڈ کے ایک بڑے علاقے میں خاص طور پر کماؤو ریجن میں اچھی خاصی بارش دیکھی جائے گی چلیے آگے کی بات کرتے ہیں اب ہم 26 تاریخ کی بات کرتے ہیں 26 تاریخ کو دیکھیں یہ جو سسٹم ہے یعنی جو کمدباؤ کا چھتر ہے راجستان کے اوپر استحاپت ہے اور ایک دوسرا سرکولیشن یہ دیکھیں بنگال کی کھاڑی میں یعنی یہ 25 اور 26 تاریخ کو ایک دوسرا سرکولیشن بن رہا ہے اور یہ بڑی تیجی سے ہم کہہ سکتے ہیں مکھی بھومی کی طرف آئے گا اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اڑیسا کے ساتھ ساتھ یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ اڑیسا میں جبردست بارش سروع ہو جائے گی ساتھ ساتھ تمیلناڈو میں بارش بڑھے گی اور اسی کے ساتھ اندرپردیش کے علاقوں میں بھی بارش بڑھے گی یہ سرکولیشن کی وجہ سے ہے اور دوسرا جو یہاں پر کمدباؤ کا چھتر جو لس مارکڈ ہو جائے گا چھوٹا کمجور ہو جائے گا لیکن اس کا اثر بھاری رہے گا بھاری اثر رہے گا گجرات میں بھی بارش جاری رہے گی ساتھ ساتھ پوروی راجستان کے علاقوں میں بارش جاری رہے گی بندیلخند کے علاقے میں بارش جاری رہے گی دلی اور آس پاس کے علاقوں میں خاص طور پر ہریانہ کے علاقوں میں بارش رہے گی اترپردیش میں رہ رہ کر بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جھارکند میں اور جھارکند کے ساتھ ساتھ بیہار کے علاقوں میں بارش دیکھی جائے گی چلیے ستائیس تاریخ کی بات کر لیتے ہیں ستائیس تاریخ کو دیکھیں کس طریقے کس طریقے ستائیس تاریخ کو مانسون اور زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا کیونکہ یہ جو کمدباؤ کا چھتر ہے یعنی جو سرکلیشن تھا کمدباؤ کا چھتر بن جائے گا اور آندر پردیش کے اندر سے ہوتا ہوا آندر پردیش کے اور اڑیسہ کے اندر سے ہوتا ہوا مکھی بھومی کے طرف داخل ہوگا اس کا اثر یہ ہوگا دکھن بھارت میں بھی بڑی تیجی سے بارش بڑھے گی اور ساتھی ساتھ یہ ڈائریکشن دیکھیں کس طریقے سے جو ہوایں آئیں گی اس کا اثر کیا ہوگا اڑیسہ میں بھاری بارش ساتھی ساتھ چتیزگڑ میں جوڑدار بارش اور اگر ہم راجستان خاص طور پر آدھے راجستان کی بات کریں تو وہاں پر جھما جھم بارش کا دور جاری رہے گا گجرات اور سوراشتر میں بھی جبردست بارش دلی اور آسپاس کے علاقوں میں بارش اترپردیش میں بھی بارش یعنی بارش کہیں رک نہیں رہی ہے ستائیس تاریخ کی استطی ہے اور یہ جو سرکلیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک بڑے علاقے کو پربابت کر رہا ہے اترپر آدھے تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو اترپر آدھے تاریخ کو دیکھیں یہاں پر مہاراشتر کے ساتھ ساتھ میں تیلنگانہ اور چھتیزگڑ کا جو دکشنی حصہ ہے وہاں پر جبردست بارش ہے اور راجستان کے پوری اور پسیمی دونوں علاقوں میں بارش کی سمبھاونا ہے ساتھی ساتھ گجرات میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا مہاراشتر کے ایک بڑے علاقے میں بارش رہے گی ہلکی بارش کا دور ایک بڑے علاقے میں بنا رہے گا اڑیسا میں بھی جبردست بارش رہے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں انتیس تاریخ کی یعنی جب ستمبر ختم ہونے کی کگار پر ہے تو ایک اور یہاں پر سرکولیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنگال کی خاری میں دیکھا جائے گا اور اس کا اثر ایک بڑے علاقے میں رہے گا یعنی مہاراشتر مدیپردیش کے ساتھ ساتھ گجرات اور راجستان میں رہ رہے کر بارش کا سلسلہ جاری رہے گا یعنی اگلے دس دن جوڑ دار ہونے جارے ہیں مانسون واپسی نہیں کر رہا ہے ساف ساف دیکھ رہا ہے مانسون واپسی نہیں کر رہا ہے دو دو سرکولیشن بنگال کی خاری میں ہے جس کا اثر مانسون پر جبردست طریقے سے دیکھا جائے گا راجستان میں جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ مانسون واپسی کریں وہاں مانسون واپسی نہیں کر رہا ہے مدیپردیش میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا گجرات میں اگلے دس دنوں میں جوڑ دار بارش دیکھی جائے گا تو کل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں مانسون ایک انوکھے روپ میں دیش کے الگ الگ علاقوں کو پروہابیت کر رہا ہے تو دیکھتے رہیے موسم اسٹیسن پھر ملیں گے دوبارہ